بات کرتے ہیں سیما ہیڈر کے آپ سوچ رہوں گے کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیما ہیڈر نے دھوکہ دیا یہ سوال اٹھا ہے یہ سوال نیپال سے اٹھا ہے اب آپ یہ بھی سوچ رہوں گے کہ پاکستان سے بات نیپال میں کہاں جہاں پہنچے اور یہ بھارت کا کنیکشن نیپال اور پاکستان سے کیسے ہو گیا سیما ہیڈر کے معاملے میں دراصل ایک بڑا کھلا سا نیپال سے ہوا ہے نیپال سے ایسی بڑی بات نکل کر سامنے آئی جس کے بعد پریشن یہ اٹھت ہوتا ہے کہ کیا سیما ہیڈر نے بڑے جھوٹ بولے ہیں کیا سیما ہیڈر جو اپنے آپ کو اب ہندو دھرم کے نزدیک بٹاتے ہیں کیا وہ نیپال میں جا کر نماز پڑھتی ہیں کیا وہاں پر ماس کھائے جاتا ہے کیا سچن اور سیما ہیڈر نے ساتھ سے آٹھ دن جہاں نیپال میں بٹائے وہاں پر کوئی سازش بھی رچی ہے کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ سوال کس سے اور نہیں بلکہ سوال ایک وکیل نے اٹھائے ہیں اور وہ بھی سبوٹ کے ساتھ یہ سب کچھ اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں سیما ہیڈر سے چھوڑی ایک بڑی خبر اس وقت کی سیما ہیڈر کے خلاف سبوت جھٹانے کی بڑی ٹیاری ہو چکی ہے گلام ہیڈر کے وکیل اب سبوت لگاتار جھٹا رہے ہیں یا تک کہ نیپال بھی پہنچا جا چکا ہے سیما ہیڈر اور سچن نیپال گئے تھے یہ دونوں کی دونوں نیپال میں کافی دن تک رکے بھی تھے نیپال کے ایک ہوتل مالک نے کئی بڑے کھلا سے کیے ہیں کہا گیا کہ سیما ہیڈر نے نیپال کے ترائی شیطر کی بٹا کر ہوتل میں پہلے روم لیا آروپ یہ بھی ہیں کہ سچن سیما کے روم میں شراب کی بوتلیں بھی ملی تھی ہوتل میں نماز پڑھتی بھی سیما ہیڈر دکھائی دی تھی یہ ہوتل مالک کی طرف سے بات کئی گئی ہے اس پر ایک ایک کر کے ہم جواب بھی لیں گے اور آپ کو بقائدہ وہ سبوت زبانی بھی سنائیں گے جو گلا ہیڈر کے وکیل جھٹا رہے ہیں جو کی نیپال بھی گئے اور وہاں سے ویڈیو بھی جاری کیا ہے ہوتل مالک کے ساتھ سوال جواب بھی ہوئے ہیں یہ سب کچھ آپ جاننے اب جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم باتشت کریں گے جو کیس پورے معاملے پر نظر بنا ہوئے ہیں پانیپر سے ہمارے سموہ دھاتا پردیپ لیٹو پردیپ سب سے پہلے تو گلا ہیڈر کے وکیل کے بارے میں بتائیں کہ وہ لگاتا سیما ہیڈر کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہوئے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کیا گلا ہیڈر چاہتا ہے اور اب نیپال تک جا بات پہنچی ہے وہاں سے کئی بڑے خلاصیں ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ جو کہانی ہے وکیل کی اور گلا ہیڈر کی سیما سے کیسے جڑتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے پانیپر سے کنیکشن کیا وہ گلا ہیڈر کے وکیل ہے گلا ہیڈر سیما ہیڈر کے پتی ہے جو پاکستانی ناغرک ہے گلا ہیڈر کی طرف سے مومن ملک کو ہائر کیا گیا تھا پانیپر کے وکیل ہے تو لگاتار جو ہے مومن ملک سیما ہیڈر کو لے کر نئے نئے کھلا سے کر رہے ہیں نئے نئے ثبوت لا رہے ہیں جسے سیما ہیڈر اور سچین کی مشیبتیں بڑھتی چاہ رہی ہیں اب جو نیا انٹریویو نیپال سے آیا ہے جو ہوٹل مالک جس ونائک ہوٹل میں سیما اور سچین نیپال میں جب گئے تھے سات سے آٹھ دن رکھے تھے جس ہوٹل میں اس ہوٹل کے مالک کے ساتھ گلا ہیڈر کے وکیل مومن ملک نے ایک انٹریویو کر کے چوکا دینے والے کھلا سے کی ہے اس انٹریویو میں جو ونائک ہوٹل کے مالک ہے جہاں پر سیما ہیڈر رکھی تھی انہوں نے سب سے بڑا کھلاسہ یہ کیا ہے کہ سیما نے غلط انفورمیشن دے کر سیما اور سچین نے ہوٹل میں کمرہ لیا تھا خود کو نیپال کا واسی بتایا نیپال کے ترائی شتر کا انہوں نے اپنا آئی ڈی پروف دے کر ہوٹل میں کمرہ لیا اس کے ساتھ ہوٹل کے مالک نے یہ بھی کھلاسہ کیا ہے کہ سیما اور سچین کے کمرے سے کئی سہراب کی بوتلے بھی برامت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو سیما ہیڈر ہندوستان میں آنے کے بعد اپنے آپ کو ہندو تو دکھا رہی ہے ہندو وادی کہہ رہی ہے اس پر بھی ایک خلاصہ ہوا ہے کہ جب سیما ہیڈر پاکستان میں تھی تو ہوٹل کے کرمچاریوں نے روم کے اندر سیما ہیڈر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے علاوہ نونویج پر بھی نیپال میں سیما ہیڈر کو ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا شراب کے بھی آروپ لگے ہے لیکن سیما ہیڈر دعویٰ کرتی ہے کہ جب سے وہ گولام ہیڈر کے وکیل اور گولام ہیڈر چاہتے کیا کیا کس طرح کے جاسوسے کے بھی آروپ لگ رہے ہیں کیا پہلے آپ نے دیکھا ہو کہ کس نے اس طرح کے آروپ بھی لگائے ہو سیما ہیڈر پر بلکل دیکھئے سیما ہیڈر پر لگاتار جو ہے گولام ہیڈر کے وکیل مومن ملک یہ آروپ ساپ طور پر لگا رہے ہیں کہ سیما وہاں سے پریپیئر ہو کر آئی ہے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک آوڈیو بھی جاری کی تھی جس میں گولام ہیڈر کے وکیل مومن ملک ایک پاکستانی ناغری بلوچ سے باتچت کرتے ہیں اور اس آوڈیو میں جو جفر بلوچ ہے وہ مومن ملک کو بتا رہا ہے کہ سیما کے ساتھ ان کے ریلیشن سے سیما ان سے پیار کرتی تھی تو لگاتار جو ہے درد پر درد پرتے کھلتی جا رہی ہے اور وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیما ہیڈر پاکستانی کیمپ میں جاتی تھی ان کے چاچا جو ہے وہ آرمی میں ہے اور سیما ایک ایک ہاپتے کے لیے پاکستانی کیمپ میں جاتی تھی وہاں پر ٹریننگ لیتی تھی تو کہیں نہ کہیں وہ جاسوسی کی طرف اسارہ کر رہے ہیں ایک انٹیم سوال آپ سے ہے اب انٹ میں میں یہی پوچھنا چاہوں گا جو گولام ہیڈر کے وکیل ہیں مومن ملک اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں وہ سیما ہیڈر کو کیا سزد دلوانا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں گولام ہیڈر کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ بھیجا جائے سیما کو دیکھیں گولام ہیڈر کا اور مومن ملک کا صاف کہنا ہے کہ سیما ہیڈر کو وہ جیل پہنچائیں گے جیل اور جو چاروں بچے ہیں وہ پاکستان کو سوپ دے لگتار دیکھیں اب میں ریلیشن بتانا چاہوں گا کہ آپ نے سوال کیا مومن ملک کیوں چاہتے ہیں مومن ملک پانیپت کے وکیل ہے کئی جانے مانے کیسز لڑ چکے ہیں یہ پاکستان سے اٹاری جو کانڈ ہوا تھا یہاں پر ریلویں بلاسٹ ہوا تھا جو پاکستان کے لوگ مارے گئے تھے ان لوگوں کا بھی کیس مومن ملک لڑ چکے ہیں اور گیتا کا کیس آیا تھا سونیپت سے تو وہ کیسز بھی لڑ چکے ہیں سربجیت کیس میں بھی ان کی بھومی کا رہی ہے تو لگتار یہ بھارت اور پاکستان پاکستان میں جاتے رہتے ہیں بھارت کے قیدیوں کے لیے بھی وہاں پر لڑتے ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی یہ وقالت کرتے ہیں تو مومن ملک کا یہ رشتہ ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ سیما حیدر نے غلط طریقے سے بھارت میں انٹری کی ہے وہ بھارت کی پربوتا کے لیے خطرہ ہے اکتا کے لیے بھارت کی سرکشہ ووستہ کے لیے خطرہ ہے اس لیے مومن ملک چاہتے ہیں جو جو اب سوال ہے اس انٹریو کو لے کر جو خود گلام حیدر کے وکیل نے لیا ہے بڑے کھلا سے نیپال سے جو سامنے آئے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ سیما حیدر پاکستان سے نیپال کم گئی تھی اس کا جواب اب آپ سنیے جس ہوتل میں سیما حیدر جو ہے وہ دس تین دو ہزار تیس کو جو دوبائی سارجہ کے راستے ہوتی بھی نیپال میں آئی تھی اور لگ بگ سات آٹھ دن اس ہوتل میں رہی تھی اور سچن اس سے پہلے یہاں پر آ گیا تھا اور یہاں پر کمرہ نمبر دو سو چار میں وہ لوگ رکے تھے اور آج میں اس ہوتل میں موجود ہوں اس ہوتل کو میں نے دیکھا ہے سمجھا ہے اور وہاں کے مالک ساپ سے جو بھکت بہدر کھٹکا جی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں اب نیپال کے ہوتل میں سیما حیدر کتنے دن رکی تھی یہ بھی بڑا سوال تھا ایک دو دن تین دن چار دن ہفتہ کتنے دن آئیے اس کا بھی جواب تلاشتے ہیں یہ بتائیے سر کہ یہ آپ کے ہوتل میں کتنے دن رکی تھی تو اس دوران جب یہ ساتھ آٹھ دن یہ آپ کے ہوتل میں رکی تھی تو اس دوران جب یہ ساتھ آٹھ دن یہ آپ کے ہوتل میں رکی تو اس دوران کیا کوئی بہار سے پندک جی یا کوئی پندک جی ان سے ملنے کے لیے آپ کے ہوتل میں آیا تھا نہیں سر کوئی نہیں آیا تھا کسی پرکار کا کوئی پندک جی جو شادی کراتا ہے جو نیپال میں شادی ہوتی ہے ہندو ریتی ریواز کے نسار وہ جو ہے کوئی بھی جو ہے پندک جی اس کے کمرے میں نہیں گیا اور کسی پرکار کے دوستو آپ سنیں گے جو ہمارے بھگ بہدر جی ہے ونائک ہوتل کے مالک ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سیما جب یہاں ساتھ آٹھ دن سچن اور سیما یہاں رکے تھے تو کوئی پندجی ان کے ہوتل میں نہیں آیا اور نہ ہی ان کے کمرے میں گیا اب سچن اور سیما کی شادی بتائی جاتی ہے تو کیا یہ شادی نیپال میں کی گئی تھی اس کے بعد کیا سیما ہیڈر کی انٹری بھارت میں ہوئی تھی ایسے کئی سوال تھے اس کا جواب بھی لیا گیا ہے تو دوستو تو کوئی وہاں پر اس کمرے میں جو وہ کمرہ ہے اس کمرے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسے گھوم کر کے فیرے لیا جاستے ہیں کوئی نہیں ہے کیا آپ نے اس کو سندور لگاتے میں یہاں دیکھا تھا یہ ایک بریکنگ خبر ہے کہ بہدر جی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سندور لگاتے میں ہم نے اس کو یہاں نہیں دیکھا نہ کوئی فیرے ہوئے ہیں اب آپ نے سنا کی نہ تو کوئی وہاں پر شادی کی گئی ہے نہ ہی ایسا ریتی ریواز تھا جو ہندو دھرم سے سمبند تھا لیکن ایک بات اور نکل کر سامنے آئی ہے کہ سیما ہیڈر نے اپنی پہچان کو چھپایا ہے نیپال میں سچین نے بھی چھپایا اپنی پہچان ہے ایسا کیوں ہوں آئیے جانتے ہیں یہ بات کہاں سے سامنے آئی اپنی پہچان کو ہٹل میں چھپایا اس لیے نہیں بتایا کہ jagi پاکستان کی رہنے والی ہوں بلکہ یہ بتایا کہ نیپال کے جو ترائی کے علاقے ہے وہاں کی وہ رہنے والی ہے اور انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ وہاں کی رہنے والی ہے کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے ہندیouble رہی تھی اور اس نے اپنی پہچان کو چھپایا ان کے ساتھ دھوکہ دڑی کری اور وہ اپنی پہچان چھپا کر کہ ساتھ آٹھ دن رہی سچین نے بھی اپنا نام نہیں بتایا اور نہ یہ بتایا کہ وہ بھارت سے ہیں اور یہ بتایا کہ وہ نیپال سے اور وہ یہاں پر ترائی کے علاقے سے بتایا یہی کان رہا کہ انہوں نے رجسٹر کے اندر جو ہم نے رجسٹر چیک کیا ہے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو اس رجسٹر کے اندر اپنی پہچان چھپا کر کے اپنی اصلی پہچان چھپا کر کے اپنی نیشنلٹی پاکستان کی چھپا کر کے اپنی نیشنلٹی انڈیا کی چھپا کر کے اور انہوں نے آپ کو نیپالی بتایا اور ان کے ساتھ بھی دھوکا کیا سیما پورترا سے ہندو دھرم کو اپنانا چاہتی تھی ایسا کیا بھی گیا ایسا بتایا لیکن نیپال میں جب سیما ہیدر تھی تو سیما ہیدر وہاں کیا روزانہ نماز پڑھا کرتی تھی یہ اپنے آپ میں بات کس نے بتائی ہوتل مالک سے سنیے سچ دوستو یہ بہت بڑی خبر بھائی صاحب نے دیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہوتل میں کبھی اس نے پوجا نہیں کری اور کوئی وہ پوجا نہیں کر رہی تھی اور جو ان کے کام کرنے والا آدمی ہے تو جو وہ کہاں کیا کر رہا تھا تو جب آپ روم ساپ کرنے آپ کا آدمی جاتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی وہ وہ نواز پڑھتی تھی کیا کرتی تھی ابھی کھانا نہیں ہے نواز پڑھتی اس کو بولنے آتا تھا تو یہ بتا رہے ہیں کہ نیپال کے ہوتل میں بھی وہ جب وہ ان کا کرمچاری سفائی کرنے کے لیے جاتا تھا تو یہ بتا رہے انہوں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے اندر نماز پڑھ رہی تھی تو دوستو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہم بھارتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کتنا بڑا دھوکہ ہم بھارت سرکار کی ساتھ ہو رہا ہے کتنا بڑا دھوکہ بھارت کی ایجنسیز کے ساتھ یہ کر رہی ہے پورے دیس کو گمراہ کر رہی ہے پورے دیس کو جو انا پاگل بنا رہی ہے مرک بنا رہی ہے ہمارے ہوتل کے مالک بھگت باتوب جی نے بتایا کہ جب ان کے کرمچاری سفائی کرنے کے لیے اوپر جاتے تھے وہاں پر کمرے میں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سیما ایدر وہاں کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی تو اس سے کیا جائر ہوا کہ وہ ایک مسلمان کی مسلمان تھی جب ہوتل میں آئی اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا دھرم چینج کر چکی تھی جو کہ بلکل گلت ہے گمراہ ہے اور جب وہ نماز پڑھ رہی تھی نہ کوئی پندجی آیا نہ کوئی فیرے ہوئے نہ کسی پرکار کی سادھی ہوئی اور وہ وہاں پر نماز بھی پڑھ رہی تھی ایک اور بڑی بات ہوتل میں بتایا گیا کہ شراب بھی پی گئی تھی اور چکن مٹن بھی کھا گیا تھا یہ سوال پوچھا گیا تو جواب ہوتل مالک نے خود دیا کیسا مرسوس کرتی تھی کیسے وہ ہوتل میں نچھے آتی تھی یا کھانا کیسے کھاتی دیا کیا وہ چکن مالک بھی کھاتی تھی کیا کرتی تھی چکن کو سب کھاتے تھی ہیان پڑھیں اچھا تو یہ بہت بڑا جواب بھی بھائی صاحب نے دیا ہے کہ باقاعدہ وہ جو ہوتل میں رکی تھی وہ ہوتل میں دس تین دو ہزار تیس کو رکی تھی تو وہ چکن بھی کھاتی تھی اور وہ مٹن ہوگارہ بھی کھاتی تھی اور وہ ماسک سیون کرتی تھی جیسے کہ ہمارے ہوتل کے مالک بھائی صاحب نے بتایا ہے تو اس کا جھوٹ کا ڈکوشلا سب جوانا سامنے آ گیا کہ وہ کہتی ہے میں سنات نہیں بن گئی ہوں میں چکن نہیں کھاتی ہوں میں یہ نہیں کھاتی ہوں تو یہ سب بھی جو ہے وہ آہ یوز کرتی تھی اچھا آپ کے یہ سراب کی بوتلیں رکھی ہوئے تو آپ کے سراب آسان سے بھی جاتی ہے سراب کی بوتل نے ایک دو سراب کی بوتل کھری دی تھی اس نے باہر سے کھینے لیا ہے کہ سچین جو ہے باہر سے کئی سے کیوکہ یہاں آم دکان میں سراب کی بوتل نہیں جاتی تو کینے دکان میں سراب کی بوتل بھی آچہ ان کا کہنا یہ ہے جو کینانے کی دکان جو آم دکان ہیں وہاں آب ساراب pre OK جورک جورو صاحب کرنے والا جو نوکر ہے جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا تو اس کے کمرے میں سراب کی بوتلے بھی تھی تو اس سے جائر ہے کہ سچن اور جو انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے سراب کا سیون کیا یہ بلکل کنفرم ہو گیا کہ سراب کا سیون بھی انہوں نے کمرے میں کیا ہے تو کئی سوال تھے جن کے جواب آپ نے خود با خود ہوتر مالک کی زبانی سنے بھی اور یہ آنے والے وقت میں کوٹ میں کیا سیما ہیدر کی مشکلیں بڑھانے والے ہیں دیکھنے والی بات ہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے